ٹھیر گئی ہے طبیعت اسے روانی دے زمین پیاس سے مرنے لگی ہے اسے پانی دے دنیا کے زیادہ تر ممالک میں عالمی یومِ عرض یعنی زمین کا عالمی دین 22 اپریل کو منایا جاتا ہے یہ دن زمین کے محول کے متعلق علم دینے اور اسے بچانے کے ممکنہ اقدامات کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے اقوامِ مرتحدہ نے مقرر کیا ہے اور آج آپ کے سامنے اسی موضوع پر لکھوشائی کی جسارت کروں گی سامین اکرام میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ اس سیارے زمین سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کل آپ کے بچے اس پر ایک محفوظ اور قدرتی وسائل سے مالا مال زنگی گزاریں تو آپ پیدل چلنے کو ترجیح دیں بجائے گاڑی سے جانے ہو اپنے گھر کے کاکروچ مچہ چونٹیا مارنے کے لیے مختلف سپری یا کیمیکلز کا بے دریئر استعمال نہ کریں اپنے آپ کو ہر وقت سپری والے پرفیوم سے مہکائے نہ رکھیں دو دیں لینے جانا ہو تو اپنے ساتھ برطن لے کر جائیں چیزیں خریدتے وقت بے تہاشا پلاسٹکی شاپنز استعمال نہ کریں اپنے ساتھ کارٹن کر تھیلا یا باسکٹ رکھیں یہ سن پر کچھ لوگ سوچے ہیں کیا مصیبت ہے ہر وقت نصیت یہ نہ کرو وہ نہ کرو محبت میں بھی نصیت چار دن کی زندگی ہے اپنے سے کیا فائدہ چلیں پہلے کچھ اور باتیں پوشت ازاد کریں اور پھر سے سوچیں ساتھیوں زمین کے ماحول کے بنیادی حصے جس میں اس کی ساتھ فضاء پانی کے زخائر اور زمین کو رنگینی اطاق کرنے والے نباتات اور دیگر حیاتیات شامل ہیں ایک دوسر سے ایک ماحولیاتی توازن اور کیمیائی توازن کی زنجیروں سے جڑے ہوئے اس زنجیر کی ایک کڑی بھی متاثر ہونے سے ہر چیز اپنے توازن سے ہٹ جاتی ہے اور نیا توازن بننے میں نہ صرف وقت لگتا ہے بلکہ وہ نئے مطالبات بھی رکھتا ہے اس تمام طالب میں ہماری بیچا مداخلت اس سے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ناقابل رہائش بنا سکتی ہے جہاں ہم بہت زیادہ کیمیقز استعمال کرتے ہیں ہم زمین کے ہر حیثے کو آلودگی سے آشنا کر دیتے ہیں یہ آلودگی اس کی فضاء سطح اور سمندر سے ڈھکے ہلاکے ہر ایک کو نقصان پہنچاتی ہے ساتھیوں نیو کلیر پاور پلانٹ ہو یا ایٹمی دھماکے ہر صورت میں تابتار فضلہ جمع ہوتا ہے جو نہ صرف انسانی صحت کے لیے مولد ترین ہے لیکن زمین کے لیے بھی نقصان دے ہیں اس تابتار فضلے کو عام طریقے سے ضائع نہیں کیا جا سکتا اور انہیں مقصود کنٹینرز میں بند پار کے یا تو دور افتادہ مقام جیسے کسی بیابان سہران میں ترکن پار دیا جاتا ہے یا پھر سمندر کی تہہ میں گربار دیا جاتا ہے ہر صورت میں یہ ایک محفوظ حالت ملی ہے کیونکہ بارہ تابتار فضلہ اس میں موجود ہے اور کسی بھی آجسے کی صورت میں اردگد کے مہور کو علودہ کر دے گا اور اسے زمین کو نقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے جنگلات کو اپنے استعمال کے لیے بے دریپ کاٹنا اپنے آپ کو قدرتی دولت سے محروم کرنا ہے اس کی وجہ سے ان کی جڑوں کے ساتھ پائے جانے والے جھنگے کیکرے اور دیکھر جاندار اپنا وجود قائم نہ رکھ سکیں گے اور جو ایک معنیاتی توازن طبعی سے دوچار ہوگا اگر ہم دیکھر جانداروں کے ماحول کی افاظت نہ کریں اس کے رائشی جنگلات اپنے استعمال کے لیے کارتے شیرفوں پڑھاتے چلے جائیں اور ان کے سمندر میں اپنی آلود کی امڈیلتے رہیں تو وہ نعجاب نسل میں شامل ہو کر دنیا سے غائب بھی ہو سکتے ہیں اور آج بہت سے جانوار جو ہم دیکھتے ہیں اور ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں وہ کار ہم اپنی اولادوں کو صرف تصویل ہی میں دکھا پائیں گے نہ صرف یہ بلکہ اپنے ماحول میں وہ جس حیاتیاتی توازن کو قائم رکھتے ہیں وہ ان کی غیر موجودگی میں تبدیل ہو کر ہمارے لئے مسئلہ بن سکتا ہے اس لئے ہمیں اپنی تمام ترقی اور سرگرمی کے دوران یہ بات نہیں بولنی چاہئے کہ زمین پر ان دیگر جانداروں کا بھی حق ہے جنہیں ہم اپنے مقابلے میں کم تر جانتے ہیں اب اس مختصر جائزے کے بعد یہ نتیجہ نکالنا آسان ہے کہ اس سیارے کو اپنے لئے اور آنے والے انسانوں کے لئے محفوظ بنانے کے واسطے ہمیں اس طرز زنگی کو پنانا ہوگا جہاں زمین اور اس کے موڑیاں کا حق سب سے پہلے ہونا چاہئے دردے دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاقت کے لئے کچھ کم نہ تھی کرو دیا